ایک اور شخص آیا ہوا ہے جس نے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے تقریباً اٹھائیس سو کلومیٹر کا سفر کیا ہے آپ سننے ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں ملک کے باہر سے آیا ہے ہے اسی ملک کا ہے اسی ملک سے آیا ہے لیکن ایک دم لاشٹ بانر سے آیا ہے صرف وہ آپ سے پانچ منٹ روبرو ہوگا لیکن ابھی نہیں وقت جب اس کا ہوگا تب اسے آپ کے حوالے کیا جائے گا اب آپ تقریر سنیں بغیر اسی تاخیر کے علماء کلی مشرف نومانی ساتھ ملاکہ چاہے تو آپ میرے ساتھ نعرہ لگا دے یا میں نعرہ لگا ہوں خالی علماء اکرام میرے ساتھ نعرے کا جواب دے یہ آپ کی مرضی ہے نعرے تقبیر سب لوگ نہیں لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ لوگ کوئی نہ لگا ہے یہی لوگ لگا ہے خالی نعرہ ہم لوگ تو روز نعرہ لگاتے ہیں اور آپ روز سنتے بھی ہیں علماء غلام جلانی صاحب اللہ پرنسپل دارولو مہلے سنت مللہ مجیون بھی تشریف لے آئے ہوئے ہیں بہت بڑے خوشی کی بات ہے علماء قالی جمال الدین صاحب اللہ نے کتنی دور سے لوگوں کو بلا لیا ہے کئی علماء مسعود علم صاحب اللہ اور ان علماء اکرام کے جو علماء ہیں عالم ہیں جو عالم گر ہیں جنہوں نے ان علماء اکرام کو پیدا کیا ہے علماء ادریس رضا خان صاحب اللہ جنہوں نے ایک آپ کی نئے سرک کے بغل میں بہادر نگر ہے ایسی زمین پر ایک ادارہ رکھا تھا جس کی بنیاد آج اس کی عمارت دیکھنے کے لیے آپ کے بس وقت ہونا چاہیے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں اب نعرہ رکھا ہے نعرہ تکبیر سب لوگ ہاتھ رہا ہے سب لوگ کوئی نیچے نہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نور ایمان کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ اکرام عظماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ان کو میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ سورت پہ ظلمتوں کا دشالہ نہیں پڑا صدیوں سے چل رہا ہے یہ کالہ نہیں پڑا بہجاتی کب کا برف پگھل کر گرور کی اس کا کسی فقیر سے پالہ نہیں پڑا تمام حاضرین جلسہ پردانر شماع و بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المننان والصلاة والسلام علی حبیب رحمان محمد المصطفى صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب القرآن علی حبیب رحمان اشہد وانا لا الہ الا اللہ الملک الديان واشہد وانا سیدنا ومولانا محمد عبدو ورسول اما باقوذ باللہ من الشیطان الرجیب ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم فانکم مع من احببت صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسول النبی المین الكریم ونہن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعب ایم مدد بگرد بے بلا افتاد کشتی زیفان شکست تارا تکشتی بحق خاجع عثمان حارون مدد دنیا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نماء درہا بست راز قلید کرم کشا سرورا شاہ کریما دستگیر اشرفا خورمت روح پیمبر یک نظر کنس سوئی مام آمین آمین حضرات محترم آپ بہت اچھے انداز میں سماعت فرما رہے ہیں اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت دیر تک تمہیدی بات کروں پلد رنگ و تاخیر انشاءاللہ آپ کو میں ایک اچھا پیغام دے کر جاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ ارض کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائے اس سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیتت و محبت کے ساتھ شاہ بحر بھر مالی کی خشکتر اللہ کی پیغمبر دونوں عالم کے سرور صاحب انہ دینہ کل کھتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکستنا میں عقیتت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد و شفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد باری مسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم آج آپ کو بڑی اچھی باتیں علمائے کرام سے سماعت فرمانی ہیں اور میں تو بہت چھوٹا ہوں ہر معاملے میں ایک سے بڑھ کر ایک اس سٹیز پر روغن کو فروز آئیں میں توجہ چاہتا ہوں اس شیر سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ میرا کتنا ساتھ دیتے ہیں اور کتنی اچھی سماعت آپ کی ہے آپ کتنی اچھی انداز میں اپنے علماء کا اشتہ اقبال کرتے ہیں میں اس شیر سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھا سنتے ہیں شیر یہ ہم اولیاء کا جسن منائیں گے بار بار جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار اور دشمن اگر مزار گرائے تو گرائے دشمن اگر مزار گرائے تو گرائے ہم اولیاء کا جسن منائیں گے بار بار جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار اور دشمن اگر مزار گرائیں تو گرائیں ہم عاشق ولی ہیں بنائیں گے بار بار ہم اولیاء کا جسن منائیں گے بار بار جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار اور دشمن اگر مزار گرائیں تو گرائیں ہم آشی کے ولی ہیں بنائیں گے بار بار اور ایک شعر آپ اور سن لیں کہ درے مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو بول دیئے سوان دبا درے مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو درے مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو اور کام آئے گا سرحشر یہ غلاموں کو کی مدنی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو کام آئے گا سرحشر یہ غلاموں کو کی مدنی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو حضرات میرا ایک آپ سے بہت بڑا سوال یہ ہے کی یہ آج اتنا بڑا پروگرام یہ رچایا و بس آیا گیا اور آپ حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ اپنی نیت قربان کر کے تشریف رکھتے ہیں کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں کس کی محبت میں آئے ہیں میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ میری محبت میں نہیں آئے ہیں آپ نقیب آزمہند آپ حضرت کی محبت میں نہیں آئے ہیں آپ یہاں کسی نیتہ کی محبت میں نہیں آئے ہیں آپ یہاں آئے ہیں تو اپنے مصطفیٰ کی محبت میں آپ کسی نیتہ کی محبت میں نہیں آپ اپنے مصطفیٰ کی محبت میں آئے ہیں محبوبِ خدا کی محبت میں آئے ہیں اور سبحان اللہ اس کا بہت پیارا ریزلٹ ہے اس کا بہت بڑیاں مطلب ہے اس کا بہت اچھا نتیجہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں حدیث پاک آپ کو سناوں اور آپ فضلات مچل جائیں تو بلند آواز سے بولی سبحان اللہ ایک بار اور بلند آواز سے بولی سبحان اللہ یہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں اور بھی حدیث پاک آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا ابھی سمجھی کہ میں نے بہت ساری باتیں جو ہے اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا رکھی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب آپ کا سہارا چاہیے حدیث پاک سناؤں ایک بار اور ہاتھ اٹھا کر بول دی یا رسول اللہ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب العداب صفحہ نمبر 911 کی حدیث پاک ہے انعنسی بن مالکن انہ رجلن من اہل عبادیت اتن نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قالا یا رسول اللہ متسات قائمت فقالا ویلکا ما عدتلہ قالا ما عدتلہ اللہ انیو حب اللہ ورسولہ فقالا فینکا ما منہ فقتا فقلنا ونہنو قدالکا قالا نام قالو ففرحنا یوم ایدن فرحا شدیدا سبحان اللہ بولی سبحان اللہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسولہ آقا کے قدموں کا بوسا دیا اور عرض کیا رسول اللہ یعنی حبی باللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے اے میری آقا ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو میری آقا نے فرمایا میری غلام تو مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے میں تیرا آقا ہوں تم میرا غلام ہے تو اپنے آقا سے نہیں پوچھے گا کسے پوچھے گا سبحان اللہ اے میری غلام بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے ارے تم آخر کیا پوچھنا چاہتے ہو تو صحابیت کرتے آقا کچھ اور نہیں پوچھنا پوچھنا یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز کتنا پیارا سوال آقا قیامت کب آئے گی متد سات و قیمت قیامت کب آئے گی اور آج کا کتنا پیارا سوال ہوتا ہے ہمارے بھائی لوگ آئیں گے مولانا صاحب غوثِ عظم کی نانی کا کیا نام تھا رسول اللہ کی پردادی کا نام کیا تھا میرے دوست کو سوال اعیسا کرو جس سے آپ کا فائدہ ہو سوال اعیسا کرو جس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہو آپ آئیے اور علماء سے پوچھئے کی نماز کے فرائض کتنے ہیں وضو کے واجبات کیا ہے اور آپ جانئے رسول کریم علیہ السلام کی صیرت کے بارے میں جانئے آپ کو دھنگ معلوم کریے علماء سے پوچھئے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے سوال اعیسا کریے جس کی ضرورت ہو تو قربان جائے صحابی رسول پہ ارض کرتے یا رسول اللہ پوچھنا یہ ہے کس قیامت کب آئے گی تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام تُو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے لیکن میں تُو سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتا تُو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے مگر یہ بتا تُو نے قیامت کی کون تھی تیاری کی ہے سبحان اللہ تُو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے لیکن یہ بتا کیا تُو نے قیامت کی تیاری کر لی تو صحابی رسول اللہ کا تیاقہ میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے میرے پاس کوئی تیاری نہیں اے سنی مسلمانوں وہ صحابی کی زبان تھی خدا کی قسم وہ کہہ رہے کہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں لیکن ہم سنیوں کا قیدہ ہے کہ جو صحابی رسول ہوتے ہیں وہ نمازی بھی ہوتے ہیں وہ پرہزگاہ بھی ہوتے ہیں وہ حج بھی کیا کرتے ہیں وہ غریبوں سے پیار کیا کرتے ہیں وہ چھوٹوں پر شبکت کیا کرتے ہیں یعنی صحابی رسول ہے وہ ساری عبادتیں کرتے ہیں مگر ہی بھی کر یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عبادت نہیں ہے کیا مطلب مطلب وہ عرض کر رہے یا رسول اللہ میں نمازیتی ہوں مگر مجھے نماز سے گھمن نہیں ہے میں روزہ رکھتا ہوں مجھے روزے پہ ناز نہیں ہے میں صدقہ خیرات کرتا ہوں مجھے اپنی عبادت پہ گھمن نہیں ہے میں بڑوں سے پیار کرتا ہوں بے چھوٹوں پہ شبخات کرتا ہوں مجھے اپنی عبادت پہ ناز نہیں ہے یا رسول اللہ مجھے اپنی عبادت پہ فخر نہیں ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا تو اے میرے غلام یہ بتا جب تیرے پاس عبادت نہیں ہے تو یہ بتا تو آخر کس بینا پر پوچھ رہا ہے آخر یہ بتا تجھے ناز کس بات پر ہے تو قیامت کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے تو صحابی رسول اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس واہو ساری عبادتیں ہیں مجھے ان عبادتوں پر ناز نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس ایک عبادت ہے جس پر مجھے ناز ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ایک کون سی عبادت ہے جس پر تمہیں ناز ہے تو عرض کرتے یا رسول اللہ انیو حب اللہ ورسولہ کی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں حبیب اللہ سے محبت کرتا ہوں نعرِ تبیر نعرِ رسالت نورِ ایمان کانفرنس علامہ کلیم اشرف نو مانی صاحب کملا یا رسول اللہ میرے پاس ایک عبادت حجیفر مجھے ناس اور وہ عبادت یہ ہے کہ انیو حب اللہ و رسولہ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام جب تیرے پاس اتنی پیاری عبادت ہے تو سن تیرے رسول کی بشارت ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشروسی کے ساتھ ہوگا یہ میرے رسول کا فرمان ہے یہی سے میں اپنے نوجوان دوستوں کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے رسول کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو جس سے علفت ہوگی جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشروسی کے ساتھ ہوگا بات یہی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو فلمی دنیا کے ہیرو سے محبت کرتے ہیں ان کا حشروسی کے ساتھ ہوگا جہنم کی جس گڑھے میں وہ جائیں گے جہنم کسی گڑھوں میں تم جاؤگے اور اپنی ماں و بہنوں کو بولتا ہوں کہ اگر تم فلمی دنیا کے ہیروینوں سے محبت کروگی ان کی نکل کروگی تو ان کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے حشر ان کے ساتھ ہوگا اور یاد رکھو جہنم کی جس گڑھے میں وہ جائیں گی اے میری ماں و بہنوں جہنم کسی گڑھوں میں تم ہی جاؤگی اس لیے یاد رکھو تم جس سے محبت کرتی ہو اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو جانچ لے کہ وہ کیسا کون ہے وہ کون ہے بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ان کا حشرن کی ماں کے ساتھ ہوگا جو اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں جنت اپنے باپ کے ساتھ ہوں گے جو اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں جنت اپنے بھائی کے ساتھ ہوں گے اور بات یہی سے ثابت ہوتی ہے کہ جو مقدوم سمنہ سے محبت کرتے ہیں وہ مقدوم سمنہ کے ساتھ ہوں گے جو آلہ حضرت سے پیار کرتے ہیں جنت میں آلہ حضرت کے ساتھ ہوں گے اور آگے بہیاؤ تو جو حضرت واری سے پاک سے محبت کرتے ہیں جنت میں واری سے پاک کے ساتھ ہوں گے جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں جنت میں غوث پاک کے ساتھ ہوں گے جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں جنت میں علی کائنات کے ساتھ ہوں گے جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں جنت اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے اور آگے بہیاؤ تو جو اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں جنت اپنے پیر کے ساتھ ہوں گے جب ہی تو شاعر کہتا ہے کہ یارم مجھے ایمان کی دولت دے دے شیرِ خدا کے لال کی قربہ دے دے اور دنیا میں ریفتوں کی حاجت نہیں مجھے جنت میرے پیر کی صحبت دے دے واہ واہ زندہ آباد زندہ آباد واہ واہ سباناللہ سباناللہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آج میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ جس کو جس سے محبت ہے وہ جنت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اب میرے دوستوں میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہاں کس کی محبت میں آئے ہیں واہ واہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ لالو پرساد کی محبت میں آئے ہیں دیکھیں ایک بچہ صرف لالو پرساد کی محبت میں ہے اور ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ اپنے مصطفیٰ کی محبت میں آئے ہیں سباناللہ آپ سارے لوگ اپنے مصطفیٰ کی محبت میں آئے ہیں اچھا محبت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے محبت کا مطلب کیا ہوتا اب میں اپنے لائن پیار ہوں تھوڑا سا آپ مجھے میرا سہارہ دیں محبت کا مطلب کیا ہے آپ نقیب اجلال سے محبت کریں گے کچھ چائے پلائیں گے اور محبت کریں گے تو انہوں پیپسی پلائیں گے اور محبت کریں گے ایک آگ جوڑا کپڑا دیں گے اور محبت کریں گے تو ان کے لئے ایک آگ گھر بنا دیں گے یعنی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتا ہے میں غلط بولنا ہوں سہیے نا تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتے ہیں علیہ مرتضیٰ کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتے ہیں غوصلورہ کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتے ہیں خوضہ پیہ کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو فاتحہ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ کتنے لوگ ہیں فاتحہ کرتے ہیں اب ایک بار سارے لوگ ہاتھ نیچے کریے اب ایک بار میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے لوگ فاتحہ کرنا جانتے ہیں اللہ اللہ ویسوالاللہ لیکن اس میں ابھی بھی 50% لوگ ہیں جو فاتحہ کا طریقہ نہیں جانتے تاجب یہ ہوتا ہے کہ غوث عظم کے غلام فاتحہ نہیں جانتے آج ہم پر اتراز ہوتا ہے فاتحہ کے بارے میں کہ یہ سننی مسلمان سی فاتحہ 70-80-40 تاجب ہے کہ بدنام ہو فاتحہ نہیں کرتے جانتے ہیں آج میں انشاءاللہ آپ کو فاتحہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا جانیں گے نا سنیں گے ایک بار بلند آواز سے بولی سبحان اللہ ایک بار اور بلند آواز سے بولی سبحان اللہ اور ایک بار بولی یا رسول اللہ ایک بار میں آپ سے پوچھوں بتا دوں کہ فاتحہ فاتحہ کہتے کسے ہیں سب سے پہلے فاتحہ کہتے کسے ہیں سنیں گے نا فاتحہ بولتے ہیں نیکی ٹرانسفر کیا نیکی ٹرانسفر کیا مطلب مطلب میں نات پڑھوں میں تقریر کروں آپ مجھے دردس روپے کی نام دے اور میں حضرت کو دیتا رہوں یہ ہے نو ٹرانسفر لیکن میں قلح اللہ پڑھوں سور فاتحہ پڑھوں الہمد پڑھوں علی ولامی پڑھوں پہیا پارہ پڑھوں دوسرا پارہ پڑھوں تیسرا پڑھوں چوتھا پڑھوں پانچوہ پڑھوں پورا قرآن پڑھوں اللہ کا نام لوں رسول اللہ کا نام لوں اور آدو وضائف کروں تو اللہ میرے کھاتے میں جو نیکی ٹرانسفر کرے تو اس نیکی کو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دوں مولا جو تُو نے مجھے نیکی دی ہے یہ نیکی غوثِ عظم کے نام یہ غوثِ عظم کے نام خواجہ پیا کے نام مقدومِ سمنہ کے نام واریسِ پا کے نام واریسِ دیوہ کے نام سابر کلیری کے نام سارے بزرگوں کے نام اسی کا نام ہے فاتحہ واریسی کا نام ہے فاتحہ اب آپ کو بتا دوں فاتحہ اسی کا نام ہے اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا صاحب فاتحہ میں تو تین بار درود شریف پڑھایا آتا ہے ایک بار قلیہ یوہر کابرن پڑھتے ہیں تین بار قلحولہ پڑھتے ہیں ایک بار سور فلک پڑھتے ہیں سور اناس پڑھتے ہیں علیف لامیم پڑھتے ہیں ہم کو تو سورت ہی نہیں آتے ہم فاتحہ کیسے کریں گے آئے گی نہیں اب یہ ہے گا ہی نہیں پروبلم ہم کو تو سورت نہیں آتے قلحولہ آتی نہیں ہے ہمیں سور فلک یاد نہیں سور ناس یاد نہیں علیف لامیم یاد نہیں ہم مولانا صاحب فاتحہ کیسے کریں گے آؤ آج میں بتا دوں کہ فاتحہ تہتے کیسے ہے خدا کی قسم سور فاتحہ میں سور فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے علیف فاتحہ ہی واجب ہے تو سور فاتحہ کسے واجب ہوگی اللہ اللہ سور فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں قلحولہ پڑھنا ضروری نہیں سور فلک پڑھنا ضروری نہیں سور ناس پڑھنا ضروری نہیں اگر آپ کو درود یاد ہے تو درود مصطفیٰ پڑھ لو اگر آپ کو کلمہ یاد ہے کلمہ پڑھ لو آپ کو اگر اللہ کا نام یاد ہے تو اللہ کا نام پڑھ لو خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خدا میں دعا کر دو مولا ہمیں کچھ نہیں یادتا ہے ہم نے درود مصطفیٰ پڑھا تیرا نام لیا مولا اسی کا سباب میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اللہ قبول فرما اللہ کی قسم فاتحہ ہوگی سبان اللہ سبان اللہ نعرے اعتبیر نعرے رسالت نور ایمان کانفرنس سبان اللہ سبان اللہ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ فاتحہ کرنا جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں اگر کسی کو اور نہیں معلوم ہے تو گھر آگے سکھا دوں گا فاتحہ فاتحہ کا طریقہ معلوم ہو گیا نا اب ایک میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں علماء کرام ہے میں تو بہت چھوٹا ہوں لیکن ان کی دعاوں کا سہارہ لے کر انہی کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر با بول دیئے سبان اللہ نعویٰ بات آج یہ ہوتا ہے مولانا صاحب یہ فاتحہ کیوں کرتے ہیں یہ فاتحہ کو یہ کرتے ہیں فاتحہ اس کا فائدہ کیا ہے تو آئیے آج میں اس کا فائدہ بتاؤں گا آپ کو کی فاتحہ سے فائدہ کیا ہے اوہی لفاظی نہیں حدیث پاک کی روچنی میں آپ سن لو بلند آبا سے بلی سبحان اللہ حدیث پاک پڑھوں ایک بار اور بلند آبا سے بلی سبحان اللہ یہ حدیث پاک آپ کنزل علم مال میں پڑھ سکتے ہیں حدیث پاک سنی انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا ان امیر المومنین علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہوالکریم قالا من مرر للمقابر وقرا قل ہو اللہ واحد اہدا عشرت مرتا ثم وحب عجر حلی الاموات ثم موتی من العجر بعد الاموات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہوالکریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرا کوئی غلام جب قبرستان سے گزرے جب قبرستان کے پاس سے گزرے تو گیارہ بار کل ہو اللہ پڑھے اس کے بعد اس کا ثواب تمام مردوں کے نام سے بخش دے تو میری آقا فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب سارے مردوں کو ملے گا سب کے برابر عیسالے ثواب کرنے والے کو ملے گا سب کے برابر ثواب فاتحہ بننے والوں کو ملے گا بات یہی سب کے بات کوئی اور نہیں سمجھ میں آرہا تو میں اور ایزی کر دوں مثال کے طور پر فاتحہ کرنے میں قرآن کریم کا ایک ہر پرنے سے دسنے کی ملتی ہے کتنی لگ رہا ہے کہ میری آواز اب تک پہنچ نہیں رہی ہے پہنچ رہی ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ نہیں سن رہے ہیں کتنے لوگ ابھی نہیں سن رہے ہیں ساؤن بڑھا دو بھائی میک والے کہاں ہیں ایک بار بولیے سبحان اللہ تو میں ارز کر رہا تھا قرآن کریم کا ایک ہر پرنے سے دسنے کی کتنی وہہ وہہ اور تیز بولو بھائی دسنے کی قرآن کا ایک ہر پرنے سے دسنے کی تو اس حدیث پاک کے مطابق آپ صرف پانچ حرف یعنی آپ صرف سبحان لے لیجئے قرآن کریم کا قرآن کریم سے صرف آپ سبحان لے لیجئے پورا قرآن نہیں صرف سبحان تو سبحان میں کتنا حرف ہے کتنے حروف ہیں سین با حا علیف نون کتنے ہوئے پانچ تو اب سبحان کا ثواب اب فاتحہ کریے سب سبحان کا ثواب فاتحہ کریے اللہ مجھے کچھ نہیں آگا سب سبحان کا ثواب میں نے سیدنا غوث عاظم کے نام سے اللہ میں نے اس کا ثواب دیا مرے مولا قبول فرما تو اللہ کی قسم پچاس نے کی آپ کو ملی پچاس نے کی سرکار غوث عاظم کو ملی سبحان اللہ کتنی کتنی پچاس لیکن اسی میں آؤ تھوڑا جوڑ دو سننی اتنا ہوش یار کی جب فاتحہ کرتا ہے تو ڈائریک غوث عاظم سے نہیں پڑکی فاتحہ کرتا تو یہ کہتا ہے اے اللہ سبحان کا ثواب سب سے پہلے حق الیقین تفسیر قرآن مبین وارث علوم عملین جناب محمد رسول اللہ کی روحے پرکونا کو بول فرما تو آپ نے شروع کیا کہاں سے کیا رسول کائنات سے تو پچاس نے کی آپ کو پچاس نے کی رسول کائنات کو لیکن سننی اتنا ہوش یار اتنا ہوش یار کسی بھر رسول کائنات کے نام سے فاتحہ نہیں کرتا ہے بلکہ جب فاتحہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیغمبر تک جتنے انبیاء جتنی رسول آئے سب کی روح و قال دیتا ہوں اللہ قبول فرما زندہ باز زندہ باز خودہ کی قسم ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ کم ہو بیش پر غمبر آنے اسلام یا دو لاکھ چوبیس ہزار کچھ کم ہو بیش پر غمبر آنے اسلام آئے تو پچاس کو دو لاکھ چوبیس ہزار سے گھوڑا کرو کتنا آئے گا سبان اللہ 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 کتنا آئے گا گن سکتے ہو سبحان کا سواب فاتحہ کر دو کوئی مائی کنال گن رہی سکتا ہے کہ میرا رب ہمیں کتنا سواب دیتا ہے ہمارا رب ہمیں کتنا سواب بتا کرتا ہے کیونکہ سنی مسلمان تمام انبیاء کے نام سے نہیں بلکہ یہ بھی کہتا اے اللہ پیغمبر اسلام کے صدقے میں تمام صحابہ کی روح کو تمام طابعی کی روح کو تمام شہدہ کی روح کو تمام مسلمانوں کی روح کو اے اللہ جتنے بھی صاحب ایمان ہے سب کی روح کو اب کون گن سکتا ہے کہ دنیا میں کتنے صاحب ایمان ہے کون گن سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی صاحب ایمان کو نہیں گن سکتا ہے تو جو صاحب ایمان کو نہیں گن سکتا ہے وہ ہم سنیوں کے سواب کو نہیں گن سکتا ہے ہم سنیوں کے سواب کو نہیں گن سکتا ہے تو کوئی اگر روکنا چاہے تو سینہ تان کر یہ اعلان کر دینا کہ نبی کے صدقے جنت پہ جائیں گے کیوں گی حسن حسین علی و بطول والے ہیں اور جییں گے جب تک کریں گے فاتحہ جلسہ بزرگ ہمارے اللہ رسول والے ہیں زندہ باز زندہ باز اب ایک بات میں اور بتا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ جائز ہی نہیں وہ کیوں کہتے ہیں آپ جاننا چاہیں گے اگر یہ ٹوپک آپ کو نہ سمیمی آتا ہو تو میں روٹ چنج کر دوں سمیمی آری بات تو یہ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ جائز ہی نہیں ہے وہ کیوں کہتے ہیں آئیے ایک میں حدیث پاک آپ کو سنا دوں انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ میعہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فاتحہ جائز ہی نہیں ہے ان کی غلطی نہیں ہے یہ کیوں کہتے ہیں آپ حدیث پاک سنیں حدیث پاک یہ سنے ہیں کہ یہ ابود دعوت شریف کی حدیث کتاب الویسایہ صفحہ نمبر تین سو نون نیانوے کی حدیث پاک حدیث پاک یہ ہے آپ سب ترجمہ سنیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے عمر بن شایب سے روایت ہے آس بن وائل نام کا ایک شخص رسول کائنات کے دور میں تھا اور وہ ایمان نہیں لیا تھا اس کے پاس دو بیٹے تھے کتنے بیٹے تیز بولیے بھائی دو بیٹے تھے دو ایک کا نام تھا عمر اور دوسرے کا نام تھا حشام تو آس بن وائل اپنے انتقال سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا بلانے کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے بیٹوں میں تم سے کچھ وزیت کرنا چاہتا ہوں اور وزیت یہ ہے کہ محمد مجھے ایمان کی دعوت دیتے میں ایمان نہ لیا لیکن مجھے شک ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر کہیں محمد کی باتیں صحیح نکل گئی تو قیامت کے دن بچنے کے لیے کچھ چاہیے اللہ اللہ تو اے میرے بیٹوں میرے انتقال کے بعد میری موت کے بعد میری وفات کے بعد تم لوگ سو غلام آزاد کر دینا اس کا سباب تم لوگ میری روح کو کر دینا اب آئیے آز بن وائل مر گیا اس کا جو بڑا بیٹا تھا حشام وہ بھی ایمان نہیں لیا پچاس غلام اپنے باپ کی جانب سے آزاد کر دیا لیکن جو امر تھا امر صحابی رسول ایمان لاشکے تھے انہوں نے کہا کہ میں غلام یوں ہی نہیں آزاد کروں گا میں پیغمبر اسلام کی غلامی کا بٹا گلے میں پہن چکا ہوں میں ہر کام اپنے رسول سے پوچھ کر کروں گا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے ارج کے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے آقا مسئلہ یہ ہے ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی یا رسول اللہ میرا بڑا بھائی حشام وہ پچاس غلام آزاد کر چکا ہے لیکن پچاس غلام میرے ذمہ باقی ہے تو یہ بتائیے کہ میں غلام آزاد کر دوں یا نہیں یا رسول اللہ اگر میں غلام آزاد کروں تو اس کا ثواب میرے باپ کو ملے گا کی نہیں ملے گا تو میرے پیغمبر نے اشارت فرمایا کہ اے امر تم جانتے ہو اگر تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ ایمان نہیں لائے تھا تو امر جان لو ایمان سواب اسی کو ملتا ہے سواب اسی کو ملتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے اگر تمہارا باپ ایمان لائے چکا تھا تو اپنے باپ کی جانی سے تم غلام بھی آزاد کر دو اپنے باپ کی جانی سے تم صدقہ بھی کرو تم حج بھی کرو تم جاہچوں کچھ کروگے تمہارے باپ کو اس کا ثواب ملے گا لیکن جب تمہارا باپ ایمان نہیں لائے تھا تو صدقے سے کچھ فائدہ نہیں ہے تیرے باپ کو کچھ ملے والا نہیں ہے کیونکہ تمہارا باپ ایمان نہیں لائے تھا تو جو لوگ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ جائز نہیں ہے وہ جان رہے ہیں کہ ان کے باپ اور دادا ایمان نہیں لائے تھے اس لئے رسول کائنات کی حدیث پاک مطابق وہ جان رہے ہیں کہ فاتحہ کا ثواب انہیں ملے گا نہیں تو انہوں نے کلم اٹھایا کلم اٹھانے کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیا کہ نہ فاتحہ کریں گے نہ فاتحہ کرنے دیں گے تیجوہ تیجہ حرام ہے چالیسوہ حرام ہے چہلوم حرام ہے اُرث حرام ہے چادر حرام ہے گاگر حرام ہے یعنی نہ خود کریں گے نہ کرنے دیں گے لیکن ہم کہیں گے تو بس یہی کہیں گے کہ نبی کے سب کے جنت پہ جائیں گے کیونکہ حسن حسین علی و بطور والے ہیں اور جییں گے جب تک کریں گے فاتحہ جلسہ ہمارے اللہ رسول والے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ بات آپ لوگ جان گئے کی وہ فاتحہ کو حرام کیوں بولتے ہیں جان گئے نا نہیں جانے سمجھ گئے نا بھئی سبحان اللہ تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ فاتحہ جائز نہیں ہے تو جھگرنے کی ضرورت نہیں وہ بالکل صحیح بولتا ہے تو فاتحہ ان کے لئے ناجائز اور ہم گلام مصطفیٰ کے لئے جائز زندہ بات ان کے لئے حرام ہم گلاموں کے لئے ثواب ان کے لئے زحمت اور ہم سننے کے لئے رحمت سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت نورے ایوان کانفرنس علامہ ایدری سزا خان صاحب قبلہ علامہ ایدری سزا خان صاحب قبلہ رفاقتی نعرے تقبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ ایک بار ایک بار بولی سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے ایک بزرگ رستی تشریف لا رہے ہیں واہ واہ آپ ان کے استقبال میں اور ایک بار بولنگلاوہ سے بولی سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں نے ابھی تک یہ عرض کیا تو بات یہ سمجھ میں آگئی کہ ہم فاتحہ کرتے ہیں تو فاتحہ کا سوا بھی ملتا ہے اور جو لوگ فاتحہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فاتحہ جائز نہیں وہ کیوں کہتے ہیں آپ نے یہ بھی جان لیا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں وہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ میرے پیارے آقا کی پیاری حدیث میرے آقا نے فرمایا کہ میں ایک آئینہ ہوں جو مجھے دیکھتا ہے اپنی صورت دیکھتا ہے واہ واہ زندہ بہت زندہ بہت اس لیے آج آج مزارات سے علیہنے والوں کو یہ نصیحت ملنی چاہیے کہ آج اور ہم لوگوں کو بھی یہ نصیحت لینی چاہیے کہ آج ہم مزاروں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور آج ہمارے کچھ بھائی نقصان بھی اٹھا رہے ہیں نقصان بھی میرے دوستو وہ کہتے ہیں کہ مزاروں سے کچھ نہیں ملتا ہم بولتے خدا کی قسم سب کچھ ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے میں ایک حدیث پاک سنا دوں بلند آوا سے بولیے سبحان اللہ یہ حدیث پاک آپ سنیے ان مالک الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصاب الناسا قہتن فی زمن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء رجل ہوا بلال ابن حارس المزنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ فقال ایتی عمر فقرعہم السلام واقبرہم انہم سیسطون سبحان اللہ بہت پیارا ترجمہ ہے کہ حضرت عمر کے دور کی بات ہے کہ تہہ سالی آگئی بارش نہیں ہوتی ہے سوکھا پڑ گیا تو اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق عاظم کو بات سمجھ میں نہیں آتی آخر کیا کیا جائے تو رسول کائنات کے سچے غرام حضرت بلال بن حارس آقا کے مزار اقدس پہ گئے آج یہ بتا دوں جو لوگ کہتے ہیں ان مزاروں سے کچھ نہیں ملتا ہے میں کہتا ہوں انہیں مزاروں سے سب کچھ ملتا ہے یہ مزار والے ہمیں سب کچھ دلاتے ہیں اے میرے سنی بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت بلال گے آقا کے مزار پاک کو پکڑ کر لپٹ گے مزار پاک سے لپٹنے کے بعد ارز کر رہے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی اللہ سے پانی دلوا دیجئے سبحان اللہ اللہ سے پانی دلوایئے تو میرے پیغمبر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں تصریف لائے اور بلال کے خواب میں آنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلام رونی کی ضرورت نہیں ہے آسو بہانی کی ضرورت نہیں ہے جاؤ میرے عمر سے میرا سلام بولنا اور عمر سے کہہ دو کہ اللہ پانی برسانے والا کون کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملتا سرکارِ آلہ حضرت عظیم البرکت جب ہی تو رشاد فرماتے ہیں جب ہی تو رشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ ماغنا ہے انہوں لیے اللہ کے صدقے میں ماغو کیونکہ اللہ انہی کے صدقے میں ہم سنیوں کو ادا کرتا ہے زندہ بات آج ابنہاں میں پیغام یہ لینا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں مزار پہ جانا اچھی بات ہے مزاروں پہ جانا چاہیے لیکن ہمارے بہت سبائی لوگ غلط طریقے سے جاتے ہیں آج جو مزاروں کو سجدہ کرنے کے بارے میں ہم پر الزام آئید ہوتے ہیں وہ صحیح ہے ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو یہ غلط بیماری میں مجتلہ ہیں آج آپ کو بتا دوں پیشانی کو زمیں پر رکھنا پیشانی کو زمیں پر رکھنا سجدہ ہے پیشانی کو زمیں پر جمانا سجدہ ہے اس لیے یاد رکھئے آپ مزاروں پہ جائیے اگر آپ آلہ حضرت کے سچے غلام ہے تو میرے آقا آلہ حضرت نے فرمایا ہے کہ جب مزاروں پہ جاؤ تو کم سے کم تین ہاتھ کی دوری سے کھڑے ہو کر عدب احترام کے ساتھ ساتھ ہاتھ پڑھ کر چلے آؤ لیکن ہمارے بہت سے بھائی لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں پیشانی کو زمیں پر ٹیکتے ہیں اور وہ اس گناہ گار ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی لانت کے جو ہے سبب بنتے ہیں یاد رکھیں میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ مزاروں پہ جاؤ چاہے مصولی شریف جائیے چاہے آپ جہا جائیے جائیے جانے کے بعد عدب احترام کے ساتھ ان والیوں کے آستانے پر آپ کھڑے ہو کر فادیاں پڑھئے لیکن آپ پیشانی کو مت جمائیے کیونکہ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں حضرت عمر بن سعید سے روایت ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے حضرت عمر بن سعید آئے انہوں نے جھ کے میرے آقا ہم نے دیکھا کہ کفار و مشرقین بھتوں کو سجدہ کر رہے تھے یاد رسول اللہ ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دے تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے غلام تم میرا سجدہ نہ کرو اگر سجدہ کرنا ہے تو اس خدا کا سجدہ کرو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر سجدہ کرنا ہے تو ہوا پانی کا نہیں سجدہ کرنا ہے تو اس اللہ کا سجدہ کر جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا یاد رکیے پیشانی جو گانے کی جگہ مسجد ہے مزار نہیں اور لیکن ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو مزار کو سی بوسا دیتے ہیں چومتے نہیں ہیں بہت سے سے لوگ ہیں جو اس چومنے کو بھی شرک کہتے ہیں چومنے کو تو آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کو سی بھی یہ بتا دوں انشاءاللہ اس کے بعد اپنی تقریر میں ختم کروں گا انشاءاللہ ایک حدیث پاک آپ یہ سن لے کہ مزاروں کو جو چومنے کی جو یہ ہم پر ارزام لگاتے ہیں کہ یہ شرک ہے مزاروں کو چومنا شرک نہیں ہے یہ سنت صحابہ ہے سبحان اللہ سنت صحابہ ہے میں ایک حدیث پاک سے میں ثابت کروں گا اس کے بعد پھر جو اصل پیغام ہے میں آپ کو پیغام دوں گا حدیث پاک سناو تو بلند آواز سے بلیں سبحان اللہ حضرت دعوت بن نبی صلی اللہ سے روایت ہے کہ ان دعوت بن نبی صالح رضی اللہ تعالیٰ اقبل مروانو یومن فوجدہ وادین وجہو علی القبر فوجدہ رجلن وادین وجہو علی القبر فاقضہ مروانو برقبتہ یعنی حضرت دعوت بن نبی صالح روایت ہے کہ رات کی تاریخی میں رات کی تاریخی میں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہو میرے پیغمبر کے قبر پاک پہ گئے مزاریت تس پہ گئے جانے کے بعد میرے آقا سے قبر کے لپڑ گئے قبر کو پکڑ کر لپڑ گئے تو مروان بن حکم رات کی تاریخی میں گزرا اس نے دیکھا کہ رسول کائنات کے قبر پاک سے کوئی پکڑ کر لپتا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے یہ کون ظلم کر رہا ہے یہ کون گناہ کر رہا ہے یہ ناجائز گناہ کون کر رہا ہے کب مزار کیا پاس گیا جانے کے بعد حضرت ابو ایوب انساری کی گردن پکڑی پکڑ کر جھڑا کر کہتا ہے کہ کون ہے نادان جو مزار کو چوم رہا ہے جو مزار سے لپتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہ ظلم ہے یہ گناہ ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے جب مروان بن حکم نے فتوا دیا تو اللہ کی قسم حضرت ابو ایوب انساری جھڑ کر کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ اے مروان بن حکم یہ تیری غلط فہمی ہے کہ آج اگر ابو ایوب انساری چوم رہا ہے تو کنکر پتھر کو چوم رہا ہے تمہاری غلط فہمی ہے ابو ایوب انساری چوم رہا ہے تو کنکر پتھر کو چوم رہا ہے اگر آج ابو ایوب انساری چوم رہا ہے تو کنکر پتھر کو نہیں اپنے پیغمبر کو چوم رہا ہے اپنے رہبر کو چوم رہا ہے سرکارِ آلہ حضرت جب ہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو گیا دلتا ساجی نزدیا پھر تجھ کو گیا اور بے خودی میں سجدہِ دریاد تواف جو کیا تھا گیا پھر تجھ کو گیا سرکارِ مبتی آزمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تُو شبہِ رسالت ہے عالم ترہ پروانہ تُو ماہِ نبوت ہے جانا پہ کرتا ہوں جب ہی چاہی سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نزانا اس لئے مزاروں کو چومنا شرک نہیں ہے مزاروں کو چومنا سنتِ صحابہ لیکن میرے بھائیوں کتنے لوگ مزار کو چومیں گے ذرا بتا دیں لے مزاروں کو چومنا حضرت ابو عیوب آنساری کی سنت ہے لیکن میرے دوستو میرے امام کنزل کرامت جبل الاستقامت غواسِ بحرِ معرفت آلہ حضرت عظیم البرکت اششاہ امام احمد زاکہ فیضلِ بللیوی نے ہم سنیوں کو پیغام دیا ہے کہ مزاروں پہ جاؤ تو مزار سے لپتونا تاکہ کہیں ایزا نہ ہو کی وہاں بھی دیکھ کر یہ کہہ دیکھی یہ سجدہ کر رہا ہے کہیں ایزا نہ ہو کہ وہاں بھی آپ کو مشرک کہیں وہاں بھی آپ کو قبر بھجوا کہیں تو میرے امام نے فرمایا ہے کہ جب مزاروں پہ جاؤ تو مزار کو نہ چونو جب مزار پہ جاتے ہو اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ اے انسان یہ میرا بندہ مزید میں سر جھکاتا ہے یا کسی مزار پہ سر جھکاتا ہے جب ہی توالا حضرت فرماتے ہیں کہ عرش کی اقل دنگ ہے چرک میں آسمان ہے جانے مراز اب کدھر ہائے ترہ مکان ہے اور پیش نظر و نوبار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو ایک جان ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں مزار کو کتنے لوگ چومیں گے اب بتا دیں ابھی بھی پانچ پرسنٹ لوگ چومیں گے پانچ پرسنٹ لوگ میرے دوستوں اگر چومنا ہے تو جا کر ماں کے قدموں کو چوموں ماں کے قدموں کو جس کے نیچے جنت ہے مدرسے میں میں تھوڑی دیر میں نے اتنی دیر میں نے عقیدے پہ آپ سے گفتگو کی بات کی ٹائم کتم ہو گیا ہے لیکن میں جاتے جاتے میں چونکہ کچھ دینوں سے اپنا معمول بنا لیا ہوں کہ آخری تقریب میں دس پانچ منٹ میں تھوڑا سا اسلحہ معاشرہ بھی بول دیتا ہوں ضرورت ہے میں کمیٹی کی لوگوں سے اپنے علماء سے دس منٹ کی اجازت چاہتا ہوں اللہ اللہ آپ لوگ برداشت کریں گے نا بلند آوا سے بلی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں مجھے وقت نہیں ملا ہے اگر میں دو حدیث پاک کی تشریح کر دوں گا تو ایک گھنٹہ نکل جائے گا اللہ اللہ میں نے بھی تو کسی بھی حدیث کی تشریح کی ہی نہیں ہے انشاءاللہ فرہ نہ ہوا تو ضرور لیکن اب ایک جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سنیے بے شک کہ آج جو ہم لوگوں کے اطراز کے جواب بات نہیں دے پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا کارن کیا ہے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف ایک ایک وجہ ہے ہمارے علماء ہیں صرف ایک وجہ ہے کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں اللہ اللہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں آج ہمارے قوم کے بچے جب قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا ہے جب حدیث پندے کا وقت ہوتا ہے تو انہی بچوں ہمارے معاشرہ کے بچے کے ماں اور باپ انہی بچوں سے بکریاں چرواتے ہیں بھائے چرواتے ہیں ان سے گھاس سلواتے ہیں لکریاں چنواتے ہیں ارے ہماری قوم کے نوجوانوں یاد رکھو جب ہمارے بزرگوں سے پوچھا گیا کہ یتیم کسے کہتے ہیں یتیم تو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یتیم وہ ہے یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا یتیم وہ نہیں ہے جس کے سر سے ماں اور باپ کا سایہ اڑ گیا اس کائنات کا سب سے بڑا یتیم وہ ہے جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے جس کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے جس نے مدرسہ نہیں دیکھا جس نے سکول نہیں دیکھا اس کائنات کا سب سے بڑا یتیم ہوئی ہے آج آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں یاد رکھنا میں کلی مشرف نومانی صرف علم دین کی بات نہیں کر رہا میں علم دین کی بات کر رہا ہوں علم دنیا کی بات کر رہا ہوں آج جہاں قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے حدیث کی تعلیم کی ضرورت ہے وہی بھی ہمیں ایک ڈاکٹر بھی چاہیے وہی ہمیں ایک انجینئر بھی چاہیے وہی ہمیں وکیل بھی چاہیے وہی ہمیں انجینئر بھی چاہیے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آج کہتے ہو کہ مسلمان پیچھے کیوں پیچھے میں پوچھ سکتا ہوں اتنے سارے مجمے میں کتنے لوگوں نے کیا ہے حضرت لوگ دیکھئے صرف ایک ہاتھ اٹھا ہے جنہوں نے یہ کہا دو ہاتھ تین اتنے سارے مجمے میں گریزویٹ اتنے لوگ ہیں آپ کہتے ہو کہ ہم پیچھے ہیں زندگی بھر بھینچ چراؤ گے آگے نہیں جاؤ گے یاد رکھنا کلیم اشرف نمانی آپ کو یہ پیغام دینے جا رہا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیابی حاصل کرو ایسا زمانہ آئے کہ تم کامیاب رہو تمہارے بچے کامیاب رہے تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب دے دو اللہ کی قسم تمہارے بچے جب سچت ہو جائیں گے تو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ کامیابی کہاں سے ملے گی یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ کس کا جواب کیا ہے جب وہ حدیث پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے انہیں سب کچھ معلوم ہا جائے گا وہ سب کا جواب دیں گے اور جب ہمارے بچے ہمارے دوستوں میرے بچوں جب تم تعلیم میں پیچھے تمہارا ایک کام ہوتا ہے یا تو تم جا کر ہوتل پہ گلاس ساب کرو گے یا پر کسی ہوتل میں جا کر تم روٹی پکڑا ہو گے یاد رکھو تمہارا کام یہ نہیں ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہوں ترقی حاضر کرلو تو تم تعلیم آگے بہو تمہارے گھر میں اگر حافظ قرآن ہو تو تو آپ کے گھر میں ایک وکیل بھی ہونا چاہیے اگر آپ کے گھر میں ایک عالم دین ہے تو آپ کے گھر میں انجیلیے بھی ہونا چاہیے اگر آپ کے گھر میں اگر قاریہ قرآن ہے تو آپ کے علاقے میں ایک ایم بی بی ایس بھی ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کے بچے پران پڑ رہے ہیں سبحان اللہ اتنے لوگ ہیں مگر ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں گرائے ہیں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ تعلیم آگے بڑھاؤ ورنہ خدا کی قسم تمہاری انتقال کے بعد تمہارے نام سے کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں ملے گا آج بھی تم نماز آج بھی تم عید کے دین باقرید کے دین ہاتھوں ہار میں گلی گلی پھٹے ہو فاتحہ کر دو فاتحہ کر دو لانت ہے فاتحہ اپنے باپ کے نام سے کروا رہے ہو اور دوسرے سے کروا رہے ہو خدا کی قسم سب سے پہلا بیٹے کا حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کے نام سے سارے سواب کریں اس سے میرے دوستوں میرے بھائیوں تعلیم میں آگے بڑھو میں آخری بات یہ کہہ کر مگزر جانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں جو تعلیم میں آگے بڑھتا ہے اسے یہ نہیں بتا جاتا ہے کہ اس کا کیسے کمائے جاتا ہے بس آخری بات کہ میں انشاءاللہ اتر جاؤں گا جو پہل لیتا ہے اسے یہ نہیں بتا جاتا ہے کہ پیسہ کیسے کمائے جاتا ہے ایک انجینئر صاحب تھے انجینئرنگ کر لیے مگر بیچارے کا جوب نہیں لگا جب جوب نہیں لگا تنہوں نے ایک دماغ لگایا کہ پیسہ کسی طرح سے آنا چاہیے اس واقعے سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان تعلیمی آبتا ہوتا ہے اللہ اس کا ذہن کھول دیتا ہے وہ جہاں جہاں جائے گا روشنی لٹائے گا چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں جب ان کا جوب نہیں لگا انہوں نے کیا کیا کہ چوراہے پر ایک کلینک کھول دی کلینک اور بورڈ لگا دیا کہ ساڑھے تیم سروپے میں گارنٹی کے ساتھ علاج لیکن میں آپ سے پوچھوں انجیکشن ڈاکٹر لگاتا ہے کہ انجینئر لگاتا ہے ارے بولو بھائی آئے ڈاکٹر تو انجینئر صاحب نے کلینک کھولا کیوں اب آئیے میں آپ کو بتا دوں انجینئر صاحب نے کلینک کھول دا بورڈ لگا دی کہ ساڑھے تین سروپے میں گارنٹی کے ساتھ دلات ایک صاحب انپڑ تھے کتاب نہیں پڑی تھی اسکول کبھی نہیں گئتے مدرسہ نہیں گئتے انہوں نے سوچا کہ بہت بڑیاں موقع ہے آج پیسہ کمانے کا آج سالے تین سو کما کراؤں گا گھر میں بی بی سے سالے تین سو مانگا آگئے ڈاکٹر انجینئر کے پاس پہنچے انجینئر نے کہا بتائی ڈاکٹر انجینئر نے کہا بلکل ملے گی آپ کو ڈاکٹر انجینئر نے کہا بلکل ملے گی آپ کو بولا انہیں باکس نمبر نو کی دوا پلائی جائے نرس نے باکس نمبر نو کی دوا ملائی بولا مو کھولو تو جب مو کھولا تو تین بودھ ان کے مو میں ڈالا تو وہ چلنا اٹھے او یہ کیا مزاک ہے میں نے دوا مانگا تم نے مجھے کیا دیا تو انجینئر نے کہا کیا تکلیف ہے کیا دکت ہے دوا سے بولی یہ دوا میں یہ تو پٹرول ہے تو انجینئر نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ کو ٹیسٹ سمجھ میں آنے لگا آپ کو ٹیسٹ سمجھ میں آگیا بیچارے واپس آگئے ہاتھ ملتے ہی ہوں تو ہم تو سوچا تھا پیسا گما کے آئیں گے گما دیئے بی بی نے پوچھا کیا ہوا لائے بولے لائے نہیں گما ہے بولے اچھا بولے لیکن کل نہیں چھوڑوں گا کل اپنا پیسا لے کر روں گا آج بھی گئے آج بھی گئے تین جنر نے پوچھا کیا دکت آج تو انہوں نے کہا آج دکت یہ ہے کہ مجھے میری یاد داست چلی گئے ہی مجھے یاد نہیں رہتا کچھ مجھے میری یاد داست کی دوا دے دیجئے اس کے پہلے میں نے کیا کیا مجھے وہ سمجھے نہیں آتا ہے مجھے یاد داست کی دوا چاہیے بولے آپ کو بلکل اچھی دوا ملے گی سب سے پہلے ساڑھے تین سو گریشید کٹ آئیے آج بھی ساڑھے تین سو گریشید کٹ آئی اس کے بعد بولے کہ انہیں پھر باکس نمبر نو ہی کی دوا پیلائی جائے بولے مو کھولو بولے نا ہم وہ دوا نہیں پییں گے بولے کیوں بولے وہ تو پٹرول ہے بولے اللہ کا شروع کہ آپ کی یاد داست صحیح ہو گئی ہے آپ کی یاد داست صحیح ہو گئی جائیے آپ پھر آئے آج ملتے بی بی نے پوچھا کیا میاں آج کما کے لائے بولے ارے کیا بتائے میڈم جی کمائے نہیں آج بھی گمائے تو بی بی نے کہا میں نے کہا تا مجھا وہ پڑھا لکھا ہے وہ تعلیمی آفتہ ہے پڑھا لکھا ہے بولے لیکن میڈم کل کوشش کروں گا بولے کل بھی مجھا پھر کمائے گا بولے نہیں جاؤں گا پھر ساڑتین سو لے کر آئے ایجینیا نے پوچھا پہلے رسید کٹاؤ رسید کٹا دی بولے کیا دکت آج بولے آج کے بعد میں کچھ پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ میرے سامنے کون جاری میری امی ہے یا میری بھابی ہے میری اپی ہے میری کھالاں ہیں میں کسی کو پہچان نہیں پا رہا ہوں میری پہچان میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے انجینیا نے کہا میں آپ کا علاج نہیں کر پاؤں گا سو روپے کی نوٹ نکالا بولا یہ لو ہزار روپے کی نوٹ اور جاؤں میں تمہیں ٹھیک نہیں کر پاؤں گا تو وہ چلا اٹھا مجھے پر کم سمجھتے ہو یہ سو کی نوٹ ہزار کی نہیں بولے اللہ کا شروع گیا آپ کی پہچان بھی سی ہو گئی واپس آئے بی بی نے کہا کیا وہ میہاں بولے آرک کیا بتائیں آج بھی گیا تو بی بی نے کہا میں نے کہا تھا وہ انجینئر ہے مت جا اس کے چکر میں مت پڑ تو آج اس واقعے سے کلی مشرف رومانی کا یہ آخری پیغام کہ اپنے بچوں کو تعلیم آگے بڑھاؤ عالم دین بناو حافی سے قرآن بناو اپنے بچوں کو انجینئر بناو جب تمہارے بچوں کی پیچھے ترقی ترقی جائے گی جہاں جہاں تمہارا بچہ جائے گا وہی وہی بلند ہی جائے گی جہاں جہاں تمہارا بچہ جائے گا وہی وہی دنیا کی کامیابی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو خوب خوب ترقی حاصل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اپنے بچوں کو علم دیل سے آرازدہ کرنے کی توفیق قطع فرمائے ہم لوگوں کو اپنے گھروں میں تعلیم کی روشنی پھیلانے کی توفیق قطع فرمائے واخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ